بڑے دنوں کے بار although i don't like as for tida جو مجھے یہاں ملی ہے it's not in a good shape it's okay وہ میرے پاس اندیا تھی وہ بہت اچھی تھی anyhow so جیرا اور رائس بڑے دنوں کے بار آج یہ محبت کرنے جا رہے ہیں گانا تو تھوڑا اداس ہے پنکج اداس جی کا لیکن ہم بالکل اداس نہیں ہوں گے آج ہم کچھ بنانے جا رہے ہیں بہت جلدی مجھے بھوک لگیا بہت دیر بعد میں کچھ بنانے جا رہا ہوں سانس بھی چڑھ گی ہے میرے پاس سبجی مسالہ بھی ہے چکن مسالہ بھی ہے میڈ مسالہ بھی ہے تو بنانے میں جا رہا ہوں صرف آلو تو آپ مجھے بتانا کہ اگر میں آلووں میں چکن مسالہ یا میڈ مسالہ ڈال لوں تو یہ کہیں نون ویج آلو تو نہیں بن جائیں گے ریدل دن میں سبجی مسالہ ہی ڈال کے اس کو سبجی ویجی آلو بناوں آپ مجھے پلیس بتائیں اگر آپ سو چکے ہیں تو سو جائیں ہماری جو کڑاہی ہے اس پر دنڈا لگا ہوا ہے لمبا سا ایسے ایسے دنڈے جو لگے ہوتے ہیں اس کو بھی کڑاہی بولتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں کڑاہی بولتے ہیں فرائی پین نہیں فرائی پین تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے سو چلو ہم لے دے کے اس کو کڑاہی لگا لیتے ہیں تو ہمارے پاس کڑاہی ہے ہمارے پاس تیل ہے یہ کسی کمپری کے پھر میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں ہے یہ کونسی یہ پیور گریپ سیڈو ایل ہے میں ایسا تو نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو کہ میں کچھ ایسا ساؤنڈ کر رہا ہوں جیسے میں نے دارو پی رکھی ایسا نہیں ہے میں بلکل دارو نہیں پیتا ہوں آج تک میں نے دارو نہیں پیئے اور ہر دارو پینے والا یہی کہتا ہے کہ میں نے دارو نہیں پیئے لیکن میں نے نہیں پیا میں کچھ دس دن سے رہiedz کر رہا ہوں اور گا رہا ہوں گانے ہر روز ہر روز تو تھوڑا گلہ خراب ہے تو میں نے پانچ ٹماتروں کی پچوری بنا رہی ہے اور اس میں ایک مرچ بھی سیٹ کے اس کو بھی کرچومبر کر دیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے سب آج میں کافی دنوں بعد میں تھوڑا آل بم میں بیزی ہو گئے تھا آپ لوگوں کو خوشی ہوگی جان کر کہ آل بم کے آل بمس گانے ہو گئے ہیں کچھ ایک دو گانے رہ گئے ہیں دو گانے کچھ رہ گئے ہیں باقی جو میں ابھی ابھی بھی ان کی بھال جاری ہے تو باقی آل موست کچھ ڈانی ہے سو اس کے میں سارا دھیان میرا ادھر تھا سو گائز آج آہ دوسان جاوالا بیک ان ایکشن ان ایک کچھن براو گائز آلو اوبر چکے ہیں ادھر سب سمان تیار ہے بس آپ میرے ساتھ بنے رہے آہ اوبر این آؤٹ میں آج بہت نروس ہو رہا ہوں بہت دنوں بعد جیسے میں سٹیج پہ جانے سے پہلے نروس ہوتا ہوں آج مجھے ایسی ہی نروسنس ہو رہی ہے کیا مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ پروفیشنل شہب بن گیا ہوں آپ اپنا بیچار جرور دیں مجھے نہیں ایسا لگتا ہے اینیہاو مٹی پاؤ سو گائز میں کیا کہہ رہا تھا میں نے سورے پہلے آگل گا لیتے ہیں لیکن صحیح جگہ پر میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے آگ لگاؤ ہمیشہ صحیح جگہ پہ لگاؤ سو گائز اس بار آپ کو ایلبم میں کچھ نئی کولابوریشنز بھی سننے کو ملیں گی آپ تھوڑے سرپرائز ہو سکتے ہیں آووو یس گائز یس تھوڑی تھوڑی کورے میں لیک کرتے رہوں گا اوکے گائز اب یہ پتہ نہیں یہ یوز بھی ہوتا ہے ایسے بنانے میں کہ نہیں مجھے یہ مل گیا ہے تو میں یہ اب اس میں سیٹ دوں گا پہلے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے جو سبجیوں کا سرطاج ہے جیرہ وہ پہلے جائے گا اس میں میں نے اس میں ہنگ سیٹ دی ہے روت ہے ملن کی ساتھی میرے آرے یہ دیکھو کیسے میر ملاب ہو رہا ہے ان کا turmeric is very important براو turmeric آپ سیٹ دیں مجھے مل گئی ہے turmeric میں سیٹ دیں ہے اس میں دھنیا برڈر بھی سیٹ دیں تو دھن دھن ہو جائے گی گائز یہ سیڑ کو چل گیا ہے سارا تیل مجھے لگتا ہے تھوڑا چولے میں بھرک ہے anyhow آپ اس کو پکا لیں تھوڑی سی آگ تیج کریں تھوڑی سی little bit عدرک کو سیٹ دیا ہے میں نے اور عدرک نے جاتے ہی تڑھلی مچا دی ہے پڑپڑنیس سٹارٹ ہے تھوڑا سا اس کو دور ہو جائے آپ اور اس کا آگ تھوڑی کم کر دیں جیس ٹماتر ڈالا تو جا کے پڑپڑنیس سٹارٹ جو شانت ہوئی سٹارٹ تو پہلے ہوگے تھی شانت ہوگئی پڑپڑنیس اب ہم تھوڑا آرام آرام سے چیجے ڈالیں گے اس میں آپ کو ٹماتر کی ضرورت نہیں تھی اگر آپ نے صرف سکھے آلو بنانے ہیں آلو جیلہ ٹائپ تو آپ کو ٹماتر بھی نہیں لگے گا آپ کو کاندھا بھی نہیں لگے گا یہ میں نے صحیح بولا نا کاندھا یس سو گنڈا بھی نہیں لگے گا سارا آپ کو اور آپ کو ٹماتر بھی نہیں لگے گا لیکن مجھے ٹماتر اچھے لگتے ہیں اس لئے میں ٹماتر ڈالی ہیں اور گنڈوں سے میں تھوڑا سا پریج کرتا ہوں کیونکہ گنڈا کاٹ رہے ہیں بختنا مہاراج پتا نہیں پانی مطلب کیسے آنکھوں سے آتا ہے تپک تپک آ جاتا ہے لے ابھی مسالے کھا دیں پڑا ٹیم ہوگیا سی آج لال مرچی بھی ہم نے اس میں سیٹ لی ہے پورا آنگ آنگ آج میں سے کون سا ڈالیں یہ ڈالیں تو میٹ آلو بن جائیں گے یہ ڈالیں تو چکن آلو بن جائیں گے یہ ڈالیں گے تو سبجی آلو بن جائیں گے سو وڑا آئی پریفر کہ میں سبجی مسالہ ڈالیں بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کر یہ دیکھئے کسی پڑ پڑ نیس جو ہے نا اللہ میں مس کر رہا تھا ایکچلی انڈین فوڈ میں مس کر رہا تھا کل رات میں نے پتزا کھا لیا کل رات سے چیٹنگ چل رہی ہے ایکچلی سو لیکن ابھی میرا من کر رہا تھا تو میں بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی پیش ہے سو اس ہلاس میں نے اس میں کیا ڈالا تھا اوہ شیٹ گائز میں آپ کی بات کرتے کرتے بھول گئے میں نے اس میں شاید لال مرچی یس مرچی ڈالی تھی لال جو انگ انگ پڑکا دے گی انگ لگا دے رے مجھے رنگ لگا دے رے سو اب اس کے بعد اس کو تھوڑا کاٹھا ہونے لے دیتے ہیں ابھی یہ نا بلکل کاٹھا ہو جائے گا تیل بلکل الگ ہو جائے گا اور یہ ٹماٹو بلکل الگ ہو جائے گا سو تھوڑا ویٹ کریں we have a time guys کسوری میں تھی ہلے لون پوڑایا ہلے گار مسالہ پوڑایا ہلے آم چور پوڑایا اس کے بعد اس میں ڈالے گا یہ گھر پہ ہی لگا ہوا ہے ہمارے دھنیا تو دھنیا بعد میں ہم بھوکیں گے بلکل الینڈ میں مسالہ ہمارا ہو گیا ہے پچھلی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا میں کچھ گلت تو نہیں بول گیا وہ اس میں میں نے جیرا اور رائس بول گیا جیرا اور ایس فو ٹیڈا بول گیا تھا بہت دنوں سے بولا نہیں نا تو موں میں نہیں آ رہا تھا وہ ورڈ انگلیش کا ایس فو ٹیڈا جیرا اور ایس فو ٹیڈا بھی اس میں پورے اب اپنی چرم سیما پر ہیں ان کا محبت بلکل نووے آسمان پر پہنچ چکی ہے اب ہم اس میں پٹیٹو سیٹ دیں گے ایسے اوبلے ہوئے آلو آپ اس میں اڑا دیں اوکے اے گایز کرش کر کے میں نے اس میں کسوری میتھ بھی سیٹ دی ہے لکھ اٹس ڈیوٹی گایز ای نیڈ مائی سپون رائیڈ نا آل دو ابھی نہیں ابھی بورا بنا نی ہے ابھی میں اس کو ابھی ایک دو مسالے اور ڈالے ہیں ابھی اس کو زیادہ نہیں پکانا دو تین منور میں بن جائے گی بہت جلدی بن جاتی ہے یہ سبجی اے گایز ڈی کوڈ ریڈی ہو گیا ہے نمک گرم مسالہ اور آمچور میں نے اس میں بھوک دیا ہے اور یہ آل موست ریڈی ہے آلو تو پہرے سے بنے ہوئے ہیں تو گایز that's it that's it گایز آپ کی سبجی بن چکی ہے ایم ایفن پرو برا لوگو گایز لوگ اٹس بیوڈی ای نید میسپون رائیڈ نا nou although i have only inna کا کوکا کوکولا اور جانا پڑا گروسری لینڈ تو oh my god کوکا کوکولا کے بننے تو مجھے لنگتی نہیں ہے دہ پہرے کی سبجی تو گایز اگر آپ کے پاس فول کوکا کوکولا کی بوٹل ہے تو very good آپ کو مبارک ہے میری آج موک گئی ہے تو میں جلدی سے لے کے آتا ہوں so okay guys ویڈی نید میسپون رائیڈ نا